ہم ناظرین آج میں آپ سب کے سامنے جنابِ علی اکبر علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں علی اکبر علیہ السلام کی ولادت گیارہ شبان اسلامِ ورلڈ میں اس دن کو یوت دیکھ کے بھی نام سے جانا جاتا ہے آپ کی ولادت گیارہ شبان سن اکتالیس ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی خدرت نے نصیب ایسا بے مثال بنایا کہ آپ کے بابا وقت کے امام امام حسین علیہ السلام آپ کے چچا وقت کے امام امام حسین علیہ السلام آپ کے دادا وقت کے امام امام علیہ السلام تھے آپ کی مادے گرامی جنابِ امی لیلہ اور آپ کی دادی عورتوں کی سرداد جنابِ فاطمت و زہرہ سلام علیہ اللہ ہاں تھی سورت اور سیرت میں جددے امجد پورے کے پورے رسول اللہ علیہ السلام کی پوری شبی تھے ہسنا بولنا کھانا پینا ایسا تھا کہ دیکھ کے رسول اللہ کی یاد آ جاتی ہے آگر کسی کو رسول اللہ کے دیدار کا شوق ہوتا تو وہ آپ کی زیارت کو آتے عالم یہ تھا کہ جب آپ گلیوں سے گزرتے تو لوگ اپنے گھروں سے باہر آ جاتے یا چھتوں پر کھڑے ہو جاتے اور خدرت کا بے مثال کرشمہ مشہدہ کرتے آپ کا بچپن آپ کی خپی اممہ حضرت زینم سلام علیہ اللہ کی زیرے نظر بسر ہوا اس تربیت نے آپ کے آداب و اتوار اور اخلاق میں چاند لگا دیا جیسے کہ چودوی کا چاند لکل آیا ہو یہ وہ بات ہے کہ جس کی تاریخ آپ کے خانداری دشمن بھی کیا کرتے تھے ابل فرج اس تھانی نے موتبر سنت کے ساتھ خود نقل کیا ہے ایک دن ماویہ ابن ابو سفیان نے اپنے دربار میں بیٹھنے والوں سے پوچھا کہ اس امت میں کون شخص پریفہ بننے کے صلاحیت رکھتا ہے تو سب نے مل کے کہا آپ پر ماویہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ سب سے زیادہ اہل شخص امام حسین کے جوان بیٹے بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام ہیں جس کے جد خود رسول خدا ہیں جب زائر امام حسین کے روزے میں کے ذریعے کے باس کھڑے ہو کر زارت نامہ پڑھتا ہے تو اس میں جالگہ من اہل بیٹ کی گواہی موجود ہے اس کا ملکہ یہ ہے کہ آپ کا شمار اہل بیٹ سے ہے اسی طرح زارت آشورہ میں آپ کا نام لے کے آپ کا نام لے کے سلام بھیجا ہے آئیے ہم اپنی جوانی اپنی جوانی کو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولایت پر ولایت کی راہ پر گزارے اور جو بھی نعمتیں ہمارے پروردگار سے ہم کو ملی ہے اسی کے راہ پر نچھا بر کر دیں السلام عالی حسین ولا علی عبن الرحسین ولا علی حسین ولا اسحاب الرحسین اللہم سلے لہ محمد والے محمد واجل فراجع می نمیم مطلیس حسین اور میں ہیں نینی روڈ دول ملکہ دوا میں